موسیقی سودہ انجسو المسیح میں تمام بھائیوں بہنوں بچوں اور بزرگوں کو میرا سلام آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا فوکس آن گوڈ نوٹ آن یور پرابلمز آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے مقدس مطی کی انجیل اس کا چودہ باپ اور اس کی اٹھائیسویں سے اکتیسویں آیت مبارکہ تک پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداون اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اور اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب دوبنے لگا تو چلا کر کہا آئے خداون مجھے بچا اور یسو نے فورا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا آئے کم اقتداد تو نے کیوں شک کیا میرے عزیزو آج ہم نے جو کلام مقدس میں سے سیکھا کہ ہمارا فوکس خداون یسو مسیح ہونا چاہیے جب تک ہمارا فوکس خداون یسو مسیح ہوتا ہے تب تک ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ناممکن ہے پانی پر چلنا ہم سب جانتے ہیں کہ پانی پر چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے مگر ہم اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس خداون یسو مسیح سے کہتا ہے کہ آئے خداون یسو اگر تُو ہے تو مجھے حکم کر کہ میں تیرے پاس آؤں اور خداون یسو مسیح نے اسے کہا کہ آ آج کیا ہم اس میسیج کو ہم دو ایسو میں دیکھیں گے یہ میسیج کا ایک پارٹ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم خداون یسو ہمارا فوکس یسو پر ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے اور جب ہمارا فوکس جو ہے وہ یسو سے ہٹتا ہے تب کیا ہوتا ہے اب ہم پہلے پارٹ میں جگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پترس ہے وہ کیونکہ اس کا فوکس یسو پر ہے وہ اس کا دھیان جو ہے وہ یسو کی طرف ہے اور جب وہ یسو سے جب وہ کہتا ہے کہ آئے خداون تُو اگر حکم کرے تو میں تیرے پاس آؤں اور خداون یسو مسیح نے اسے کہا آ خداون یسو مسیح نے اسے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی خداون یسو مسیح نے کوئی اسے سوال نہیں کیے کہ تیرا ایمان کہ اس نے خداون یسو مسیح سے نہیں پوچھا کہا تیرا ایمان ہے کیا تُو یہ کر سکتا ہے تجھے شک تو نہیں ہے خداون یسو مسیح نے اسے کچھ نہیں سوال کیا بلکہ خداون یسو مسیح نے اسے کہا کہ تُو آ تو اسی طرح سے میرے عزیز ہو آج اگر ہم اس کو اپنی روز مردہ کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب خداون یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جب ہم خداون یسو مسیح کو اپنا نجات دہیندہ مانتے ہیں تو جب ہمارا فوکس خداون یسو مسیح پر ہوتا ہے تب ہم وہ ہر ہماری زندگی میں ہر وہ کام ہوتا ہے جو ناممکن ہے جو انسان کے لئے ناممکن ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے لئے پانی پر چلنا ناممکن ہے لیکن کیوں کہ اس کا فوکس جو ہے وہ یسو پر تھا اس کو یقین تھا کہ یہ خداون یسو مسیح ہے اسی لئے جب اس نے پانی پر چلنا شروع کیا تو وہ چلنے لگا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسی کے آیت کے ہم دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب اس نے ہوا کو دیکھا علیلویہ میرے عزیزو یہ بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب تک اس کا فوکس جو تھا وہ یسو کی طرف تھا جب تک اس کی آنکھیں یسو کے پر لگی ہوئی تھی تب تک وہ پانی پر چل رہا تھا تب تک اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی تھی لیکن جب وہ اس نے ہوا کو دیکھا میرے عزیزو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے اسی طرح سے ہم شیطان کو بھی دیکھ نہیں سکتے تو جب شیطان جب اس کا فوکس ہوا سے مراد جب اس کا فوکس جو ہے وہ ڈیورٹ ہوا جب اس نے خدا ون یسو مسیح سے اپنی آنکھیں ہٹائیں اور اس نے ارد گرد کے محول کو دیکھنا شروع کیا تو وہ ڈوبنے لگا میرے عزیزو اسی طرح سے آج ہماری زندگی کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے جب ہم ہمارا یسو پر فوکس ہوتا ہے تو ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے ہماری زندگی میں وہ سارے موجزات ہوتے ہیں جو انسان کے لئے ناممکن ہے کیونکہ خدا ون ہمارا یسو المسیح ہماری زندگی میں وہ کام ہمارے لئے کرتا ہے حالیلویہ لیکن جب ہم اپنے ارد گرد کے محول کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جب ہم شیطان کی طرف ڈیورڈ خود کو کرنا شروع کرتے ہیں تب ہمارا جو ہے تب ہم ڈوبنے لگتے ہیں میرے عزیزو ہم اپنی مشکلات میں پھس کر ہم اپنی مشکلات کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرابلمز کا سولیشن خود نکال سکیں ہمارا فوکس جو ہے ہم خداون سے فوکس اپنا ہٹا لیتے ہیں اسی لئے ہم اپنی ان پریشانیوں میں ان مشکلات میں پھستے چلے جاتے ہیں میرے عزیزو جب ہم خداون جیسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تب ہمیں شک نہیں کرنا ہے حلیلویہ خداون جیسو مسیح کا میرے عزیزو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون جیسو مسیح ہم سے کتنا پیار کرتا ہے وہ ہمیں ہمیں جس جیسے ہم ہیں وہ ویشے ہی ہمیں قبول کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ آہ وہ اپنے پاس ہمیں بھولاتا ہے اور ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں تب وہ ہمیں اپنے حضوری میں قبول کرتا ہے لیکن جب ہم اپنے اردگرد کے حالات کی وجہ سے جب ہم خداون مارا فوکس جب ہم یسو سے ہٹاتے ہیں تب ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تب ہماری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں لیکن میرے عزیزو خداون ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہمارے دوبتے ہوئی کنڈیشن کے اندر جب ہم اس کو پکارتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس ڈوبنے لگا تو اس نے چلا کر کہا کہ اے خداون مجھے بچا اے خداون مجھے بچا تو خداون جیسو مسیح نے وہاں پر اس کو جھڑکا نہیں اس کی تنبی وہاں پر نہیں کی بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے فوراں ہاتھ بڑھا کر اسے بچا لیا حالیلویہ خداون جیسو مسیح جب ہم خداون جیسو مسیح سے دور ہوتے ہیں جب ہم اس کا ہمارا فوکس جب ہم خداون جیسو مسیح کو پکارتے ہیں تو وہ فوراں ہاتھ بڑھا کر ہمیں بچا لیتا ہے حالیلویہ آپ اس کے تیسرے حصہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداون جیسو مسیح نے جب پہلے خداون جیسو مسیح نے اس کو بچایا پھر اس کے بعد خداون جیسو مسیح نے اسے تنبی کی اور خداون جیسو مسیح نے اسے کہا اے کم اقتداد تو نے کیوں شک کیا حالیلویہ سو میرے عزیزو تو خداون جیسو مسیح کا یہ طریقہ اکار ہے وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کے باوجود وہ ہماری گناہوں کے باوجود بھی جب ہم اپنی مصیبتوں میں اپنی پریشانیوں میں اپنی تکلیفوں میں جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو وہ فوراں ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے حالیلویہ اور پھر وہ ہماری تنبی کرتا ہے میرے عزیزو شیطان بیسیکلی شیطان ہماری زندگی میں کرتا کیا ہے شیطان ہماری زندگی میں ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ہمارے ذہن میں نیگٹیو باتیں ڈالتا ہے یہی وہ کیا کرتا ہے وہ ہمارے اردگرد کے محول میں ایسا شور برپا کرتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ یسو سے ہڑ جاتا ہے حالیلویہ میرے عزیزو جب ہم پرانے حدنامے میں دیکھتے ہیں کہ جب خداون نے اسرائیل کے اوپر خداون نے جب جو ہے وہ مسئیبت پھینکی تھی جب وہ سامپ پہنزنے ڈستے تھے اور وہ مر رہے تھے تو جب انہوں نے جب خدا سے انہوں نے التجا کی تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ایک پیتل کا سامپ لے اور اسے اور اسے جو ہے اپنے آسا پر اوپر ٹانگ اور جو اس کو دیکھے گا وہ شفا پائے گا میرے عزیزو یہ وہ مثال بھی وہ ایکچولی وہ خداون جسو المسیٰ کی ہی مثال تھی جیسے خداون جسو المسیٰ نے سلیب پر جان دی اسی طرح سے وہ بھی ایک نشان تھا اسرائیل کے لیے کہ خداون جسو المسیٰ کی وہ ایک پیشنگ ہوئی تھی تو میرے عزیزو آج اسی طرح سے جب ہم جو ہے خداون ہمارا فوکس سلیب کی طرف ہوتا ہے جب ہم اپنے خداون جسو المسیٰ پر فوکس کرتے ہیں تب ہماری زندگی میں سے ساری جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں وہ ہماری زندگی میں سے جاتی رہتی ہیں حلیلویہ سو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ہم خداون کی طرف اپنا فوکس کریں ہم جو آج آج ہم خدا سے اہد کریں کہ خداوندہ آج ہم نے جو کلام میں سیکھا ہے کہ ہم اپنا فوکس جو ہے وہ خداوند یسو مسیح پر رکھیں گے حلیلویہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے جو غلطیاں ہیں جو ہماری جو گناہ ہیں ہم ان پر فوکس نہیں کریں گے ہم اپنی پرابلمز پر فوکس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا یسو جو ہماری ان پرابلمز کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہمارا ایمان اس پر ہے حلیلویہ سو میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانیں ہم اس پر فوکس رکھیں جب ہماری اپنی زندگی کا فوکس خداوند یسو مسیح ہوتا ہے تب ہم جو ہے ہماری زندگی میں کوئی پرابلمز نہیں آتی ہم نے ارد گرد کی باتوں میں نہیں آنا ہے ہم نے اپنے حلات کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے ہم نے بیماری کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے ہم نے جابلیس ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے ہم نے کسی گھر کی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ ہم نے اپنا فوکس جو ہے وہ خداوند یسو مسیح پر رکھنا ہے جب ہمارا فوکس خداوند یسو مسیح کی طرف ہوگا تو کوئی بیماری ہماری زندگی میں نہیں ٹھہر سکتی جب ہمارا فوکس خداوند یسو مسیح پر ہوگا آسکتی حالیلویہ جب ہمارا فوکس خداوند یسو مسیح پر ہوگا تو شیطان ہماری زندگیوں میں اثر انداز نہیں ہو سکتا حالیلویہ سو آئیں میرے عزیزو آج ہم اس بات کا وعدہ کریں کہ ہم اپنا فوکس خداوند یسو مسیح پر رکھیں گے ہم اپنا ایمان خداوند یسو مسیح پر رکھیں گے اور شک نہیں کریں گے کیونکہ وہی ہمارا نجات دہیندہ ہے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین گوڈ بلیس یو